اللہ کا یہ بہت ضروری فیکٹر ہے رقیہ نہیں بچاتا آپ کو ورنہ اگر یہ والا مائنسیٹ رکھا کہ یہ رقیہ بچا رہا ہے تو this is the same thing apply on تعویز لوگ جو تعویز پہنتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں یہ تعویز مجھے بچا رہا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا تعویز نہیں بچاتا اسی طرح سے رقیہ نہیں بچا رہا آپ protection اپنی کر رہی ہیں ابھی آپ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھ لیا کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ اللہ کے عمر سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتے تو آپ protection کریں گے اس کے بعد آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں گے تو یہ تین conditions پوری ہونے چاہیے یہ تین conditions پوری ہوں گی تو یہ رقیہ شریعہ ہے اور یہ کسی بھی sickness کو دور کرنے کے لئے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کو آپ ویسے بھی کسی پریشانی کے بغیر بھی regular سن سکتے ہیں رقیہ حسد envy جادو نظر ان سب سے بچنے کے لئے جو ہے کیا جاتا ہے اور رقیہ اس صورت میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں جب آپ کو کچھ medical symptoms feel ہو رہے ہوں جیسے scholars کہتے ہیں کسی کو cancer ہے تو بھی آپ اس کو رقیہ سنائیے کسی کا excessive weight gain ہو رہا ہے تو بھی اس کو رقیہ سنائیے کسی کا excessive weight lose ہو رہا ہے تو بھی اس کو رقیہ سنائیے کسی کا immune system weak ہو رہا ہے تو بھی اس کو رقیہ سنائیے یہ سب spiritual healing ہے اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت ہے تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ ان کلمات سے ہم پر اپنا رحم کرے گا تو رقیہ ان سب کا علاج ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان ساری بیماریوں سے اور پریشانیوں سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو adopt کریں اور ہر معاملے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں اور آئندہ کے لیے اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ جب آپ کسی کی تعریف کرنے لگیں پہلے اس کو دعا دیں سب سے بہترین دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے وہ تھی بارک اللہ ہو فی کبھی کبھی سکولرز کہتے ہیں صرف ماشاءاللہ کہنا کافی نہیں ہوتا ماشاءاللہ کا مطلب کیا ہے ماجو شاہ چاہا چاہا اللہ ہو اللہ نے یعنی جو اللہ چاہے اب اس میں اللہ جیسا بھی چاہے جیسے آپ کہتی ہیں کسی کو تھینکیو اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ عربی زبان میں کہتی ہیں جزاک اللہ صحیح؟ سکولرز کہتے ہیں خالی جزاک اللہ نہیں کہی ہے جزاک اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ آپ کو جزا دے تو جزا اچھی بھی ہو سکتی اور بری بھی ہو سکتی ہے صحیح؟ آپ کہیں گی جزاک اللہ ہو خیرن اللہ آپ کو بہترین جزا دے آپ اس طرح سے دعا دیں گی اس میں کیا ہوگا انشاءاللہ آپ حاسد نہیں بنیں گی آپ کا دل بھی صاف رہے گا اور آپ کی کسی وجہ سے سامنے والے کو نظر نہیں لگے گی تو دعا دیجئے اور ایک روٹین بنا لیں جب آپ کا بچہ کوئی اچھی بات بتائے جب آپ کا بچہ کوئی اچیف کرے جب آپ کے رشتہ داروں کے بچے کچھ اچیف کریں جب آپ کسی کی تعریف کرنا چاہیں بارک اللہ ہو فی یاد کرنا شروع کر دیں ماشاءاللہ بھی کہیے لیکن بارک اللہ ہو فی بہت ہی پروفاؤن دعا ہے آپ برکت کی دعا دے رہی ہیں اس سے انشاءاللہ اس کی نعمت میں اضافہ ہی ہوگا کمی نہیں ہوگی تو آج سے اپنی عادت بنا لیں کہ آپ برکت کی دعا سامنے والے کو دیں اور ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھیں میں نے بھی آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک صحابی جن کا کمپلیکشن بہت اچھا تھا اور ان کو نظر فورا لگ گئی تھی کہ وہ گر گئے اور قومے میں چلے گئے اور اس حالت میں آگئے کہ صرف آنکھیں ان کی کھولیں تھیں اور ان کا سر جو تھا بس موف کر رہا تھا باقی جسم ان کا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پورا قصہ سنا تھا جو ان کو لے کر آئے تھے صاحب کہ کیا ہوا تھا اور کیا کہا تھا تم نے اور جس سے یہ ہوا اس کے بعد پھر ایک مسنون طریقہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا جو آج بھی کیا جاتا ہے اس کنڈیشن میں جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا اللہ کے رسول کو پتا چل گیا تھا کہ یہ نظر لگی ہے صحیح تو اللہ کے رسول نے جو شخص ان کو لے کر آئے تھے صحابی کو ان سے کہا کہ آپ ایک ویسل میں وضو کیجئے اور وہ وضو کا پانی پھر ان کے اوپر ڈالا گیا تھا تو اس وقت تو پرومیننٹ ہو گیا تھا کہ ان کی نظر لگی ہے اور اگر پتا چل جائے کہ اس کی نظر لگی ہے تو طریقہ یہی ہے مسنون طریقہ مثال کے تو آپ کے ماں کو محسوس ہو کہ میری نظر بچے کو لگ گئی ہے تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ویسل میں ایک برطن میں وضو کیجئے اور جو پانی آپ کے وضو کا بچ جائے وہ اپنے بچے کے سر پر ڈال دیجئے یعنی اس سے اس کو نحلا دیجئے تو ایک مسنون طریقہ ہے جس سے انشاءاللہ اس کی نظر اتر سکتی ہے یہ مرچیں جلانا اور کیا کیا کرنا یہ کچھ نہیں ہے اس کا کوئی سنت سے تعلق نہیں ہے مرچیں جلاتے ہیں نا بعض لوگ شاید شاید آپ کی محسوسوں کو معلوم ہوگئی یہ بات تو رقیہ شریعہ کے لئے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مختلف لینس کے ملتے ہیں بعض رقیہ شریعہ جو ہیں وہ تین سے چار گھنٹے کے اس لئے کہ پوری سورہ بقرہ اس کے اندر پڑی گئی ہے بعض ایک گھنٹے کے ہیں بعض آدھے گھنٹے کے ہیں جو سب سے اور بعض پندرہ منٹ کے بھی ہیں رقیہ شریعہ جو سب سے چھوٹا رقیہ شریعہ ہے بلکل بیسک جو آپ خود پڑھ سکتی ہیں صبح شام ریگولر اس میں ایک سورة الفاتح ہے میں نے اس لئے رقیہ شریعہ پر اتنی بات کر لی کہ سورہ فاتحہ رقیہ شریعہ کا حصہ ہے سورہ فاتحہ خود رقیہ کے لئے پڑھی جاتی ہے پھر آیت القرصی ہے ریگولر اور یہ الحمدللہ آیت القرصی آپ کی صبح شام کی دعاوں میں شامل ہے اب ہر فرض تماز کے بعد آیت القرصی پڑھتی ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اور قرآن کی آخری تین سورتیں کون کون سی ہیں سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس یہ منیمم رقیہ ہے جو آپ روز پڑھ سکتے ہیں منیمم اپنی روٹین بنا لیں انشاءاللہ نہ آپ سے کسی کو نقصان ہوگا نہ آپ کو کسی کا نقصان پہنچے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بچائیں گے اور اب اس کے علاوہ آپ اس میں جتنی مسنون دعائیں ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں توقل اللہ کے اوپر رکھیں اللہ انشاءاللہ آپ کو حسد سے اور اللہ آپ کو نظرِ بد سے ایول آئی سے بچا لے گا